شروع میں تو میں میناورٹی رائٹس یعنی اقلیات کے حقوق کی چھوٹی سی تاریخ اور اس سے کیا سمجھا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے کیسے یہ بین الاقوامی قانون میں اس کا ڈیولپمنٹ ہوا ہے پھر کیسے ہمارے ملک میں آیا ہے یعنی ہمارے کانسٹیوشن میں آیا ہے اس کی کیا تشریعیں کی گئی ہیں اور اس کو نافذ کرنے کے لئے کیا کیا گیا ہے اس پر گفتگو کروں گا اور آخر میں اس کو اسلامی منظور میں اسلامی پرسپیکٹر میں بھی بیان کرنے کوشش کروں گا اور اس ملک میں مسلمان بحث اقلیت کیسے ہیں اس پر بھی مختصر طریقے سے بولوں گا انشاءاللہ اگرچہ مسلمانوں کے لئے اقلیت کا کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے اسلام نے بالکل ابتدائی میں جو اس زمانے کے اقلیتیں تھیں یعنی اہلی کتاب ان کو واضح طریقے سے ان کو حقوق دیئے ان کے تحفظ کا یقین دلائے مال جان ہر چیز کا اور یہ سلسلہ آخر وقت تک چلا ہے یعنی سلطنین عثمانیہ میں جو نظام قائم تھا اس کو ملت سسٹم بولتے ہیں نظامی ملت اس کے تحت جو بھی موطرف انشگرگنائزڈ مینورٹیز تھی ان کو بالکل واضح حقوق حاصل تھے اور ایسے تھے کہ اگر ہندوستان میں ان کا اعلان کر دیا جائے تو شاید ہندو دبا کے بہت لوگوں کا انتقال ہی ہو جائے اور وہ یہ تھے کہ ان کو انٹرنل اٹانمی ملی ہوئی تھی خودمختاری ملی ہوئی تھی چرچ کے لوگ اپنے لوگوں کا فیصلہ کرتے تھے عدالتیں وہ لوگ چلاتے تھے فیصلے وہ لوگ کرتے تھے جو بھی ان سے مسائل ہو جاتے تھے ان کو حل کرتے تھے تو یہ اٹانمی تو یہاں پہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہم ہندوستان میں یہاں تو پوری طرح سے حقوق جو دیئے ہوئے ہیں اس سے بھی ہم کو محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مرحل بین الاقوامی پرسپیکٹیو میں یہ مسئلہ یورپ میں پیدا ہوا یورپ میں مستقل جنگیں چل رہی تھی دوسری جنگ عظیم تک یورپ میں کئی سو سال سے پانچ سو سال سے مستقل جنگیں چل رہی تھی آسٹریان ایمپائر تھی فرنس اسٹیٹ اس سے پہلے ایمپائر تھی بعد میں اسٹیٹ بنی بریٹین دوسرے ممالک جرمنی یہ سب لوگ جو ہے خود روس مستقل جو ہے ایک دوسرے کے علاقوں پر قبضہ کرتے رہتے تھے اور قبضے کے وجہ سے وہاں پر اقلیتیں وجود میں آتی تھے ان کے علاقوں کے اندر اور خاص طریقے سے یہودی اقلیت وجود میں آتی تھی یہودی وہاں پر کافی پریشان ہوئے اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت اس کی مفصل تاریخ ہے یہودیوں نے بہت چیزیں مناک رکھی ہوئی ہیں اسرائیل کے اندر بہت بڑا میوزیم بنایا ہوا عدواشرم کے نام سے جس میں ایک اپوری تاریخ بیان کی ہے کیسے ان کے ساتھ یورپ میں ظلم کیا گیا ہے مسلمان اور مالک میں تو کبھی نہیں کیا گیا وہاں یورپ ہی کہانی ہے تو ان مسائل پر اور خاص طریقے سے دوسرے اس لیے کہ چرچ کے لوگ ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے شاید آپ لوگوں جو تاریخ پڑی ہوگئے آپ کو یاد ہوگا کہ مصر میں جب مسلمانوں نے حکومت یعنی فتح کیا عمر بن عاصل نے مصر کو اس وقت جو ہے جو ہاں کے جو اصلی جو گریشن تھے قپتی ان کا پوپ جو ہے بھاگا بھاگا پھرتا تھا اور وہ کبھی اس گاؤں میں کبھی اس گاؤں میں رہتا تھا اس لیے کہ اس وقت جو لوگ وہاں حاکم تھے کیتھولک تھے وہ اگر ملتا تو مار دیتے اس کو وہاں کی قپتی جو کہ وہاں کی اپنی آبادی تھی ان کے لیے اپنی عبادتیں کرنا اتنا مشکل تھا کہ ان کے چرچ زمین دوز ہوتے تھے آج بھی اگر آپ جائیں قاہرہ میں جائیں تو مسجد عمر بن عاصل کی بلکل پاس میں ایک ایسا چرچ آج بھی موجود ہے محفوظ کر کے رکھا ہوا دیکھنے کے لیے آپ نیچے جو سینیاں جو ہے اتر کر کے جائیے دیکھئے کہ کیسے زمین دوز چرچ وہاں موجود ہے کیونکہ اس زمانے میں چونکہ کیتھلک چرچ کی طرف سے آتوڈاکس چرچ کو نہیں مانتے تھے وہ سمجھے تھے یہ کافر ہیں ملید ہیں یہ جو میرے اسے قتل کر دو تو یہ صورتحال ان کے ہاں تھی آتوڈاکس ان کو کیتھلک کو نہیں مانتا تھا اور بعد میں پوٹسٹنٹ پیدا ہوئے وہ دونوں کو نہیں مانتے تھے اور دونوں ان کو نہیں مانتے تھے تو مستقل جب بھی کوئی نئی حکومت بنتی تھی سرحدوں کو تبدیل کر کے تو یہ مسئلہ پیش آتا تھا کہ آتوڈاکس کیسے حفاظت دو کیتھلک کیسے حفاظت دو پوٹسٹن کی کیسے حفاظت دو اور یوس کی بھی کیسے حفاظت دو جہاں تک مسلمان تھے مسلمانوں کے دونوں نے ختم کر دیا تھا یہ بھی تاریخ کے ایک واقعہ ہے یعنی اسلام نے یہاں کے اتنے واضح حقوق دیئے ہیں اہل کتاب کو بلکہ حضور پاک نے اتنا اپنے انتقال فرمانے سے بلکل پہلے پہلے اتنے وضاحت سے کہا تھا کہ جو اہل زمہ پر ظلم کرے گا میں ایک قیامت کے دن اس کا خصم ہوں گا اس کا دشمن ہوں گا اس سے عدل حاصل کروں گا انصاف لوں گا لیکن انہوں نے جب بھی ان کا موقع ملا بہت بڑی بڑی آبادیاں تھی مسلمانوں کی اندلوس میں ٹوٹنے کے بعد ان کا قبضے کے بعد بہت بڑی آبادی تھی بڑے بہتر جو ہے کنڈیشنز انہوں نے لگا کر دی تھی اور سب انہوں نے مانے تھی فرنانڈیز اور فرنانڈیڈ اور ایزابیلا ان دونوں کی حکومت تھی وہاں پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا کرتبہ اور جو آخری سلطنت تھی دماغ بنی آ رہا اس وقت بہتر شرطت انہوں نے مانے تھی جس میں کہ مال کی حفاظت بزنس کی حفاظت پیسے کی حفاظت گھروں کی حفاظت ہر چیز کی حفاظت انہوں نے لکھ کر دی تھی لیکن چند مہینے کے بعد دھیری دھیری اس کو توڑنا شروع کیا اور دو تین سال نہیں گزرے کہ سب کچھ توڑ دیا اس کے بعد حکم آیا ہے کہ تم سب کرسچن ہو جاؤ یا پھر نکل جاؤ یا تو بہت سے لوگ نکل گئے کچھ لوگ کرسچن ہو گئے اس کے بعد کرسچن ہونے والوں کو بھی تیسری نسل میں معزد نکال دیا گیا کہ ہم تمہارے بیعت مار نہیں کرتے تم نکل چلے جاؤ ان کو بھی نکال دیا گیا ایسی سکلیا کے اندر بہت سے مسلمان تھے سکلیا جب اسلامی حکومت ختم ہوئی اس کے بعد ان کو بھی نکال دیا گیا جنوبی اٹلی کے اندر بہت سے مسلمان تھے ان کو بھی نکال دیا گیا یہاں تک اگر آپ پرانی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو سوچ در لینڈ کے اندر بھی مسلم کالونیز ملیں گی ان سب کا ختمہ آج کوئی نہیں ہے ان لوگوں میں سے آج ایک بھی انسان باقی نہیں ہے آج اگر جو لوگ ہیں وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے وہاں گئے ہوئے لوگ ہیں ان کی اپنے ضرورت تھی دوسری جنگ عظیم میں چونکہ بہت تباہی ہو گئی تھی بہت لوگ مر گئے تھے تقریباً اسی ملین لوگ مرے دوسری جنگ عظیم میں تو ان کو ضرورت پیش آ گئی تھی کہ ایسے لوگ باہر سے لے آئے جو کہ ان کی فیکٹریوں میں کام کریں اس لیے یہ آج نظر آتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو کہ بالکل بعد میں جو اصل تھے سب کا انہوں نے خاتمہ کر دیا تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یورپ میں بہت بڑا مسئلہ تھا مسلمانوں کو تو اقلیت سمجھتے نہیں تھے وہ دشمن سمجھتے تھے لیکن خود اپنی اقلیت ہیں یعنی خود ان کے یہودی جو بہت پرانے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہودی بھی انہیں کی تحضیب کا ایک حصہ ہے اور دوسرے جو مسیحی ہیں ان کی حفاظت کرنے کے لیے وہاں پر انیسیویں صدی میں جو بڑی بڑی ان کی کانفرنسز ہوتی تھی سٹیٹس کی کانفرنس بولتے تھے فرسٹ کانفرنس سیکنڈ کانفرنس تھرڈ کانفرنس تو وہاں پر یہ باتیں ہونا شروع ہوئیں کہ جو لوگ بھی منورٹی کا منورٹی کے مطلب دونوں ہوتا ہے زمان اس کی الگ ہو وہ بھی ہے مذہب اس کا علاقہ وہ بھی ہے کلچر اس کا علاقہ وہ بھی ہے یہ بعد میں چیزیں آئیں گے لیکن اس وقت سے شروعات ہو گئی یہ سب سے پہلے اٹھارہ سو چودہ میں جو ہے جو کانگریس آف ویانہ ویانہ میں کانگریس ہوئی تھی کانگریس کا مطلب ہوتا اس زمانے میں کہ جو اسٹیٹس کی جو ہے پہلے تو یوہرٹن نیشن نہیں تھا یوہرٹن نیشن سے پہلے لیگ آف نیشن تھا وہ بھی نہیں تھا کچھ بھی اس طرح کا ادارہ نہیں تھا بین الاقوامی جو کہ لوگوں کو جمع کرتا تو اس سے پہلے خالی وہ اس طرح کے ایک میٹنگ کرتے تھے بہت بڑی میٹنگ جس میں صدر یا بادشاہ ہوتے تھے یا وزیر خارجہ ہوتے تھے وہ لوگ اس میں آتے تھے اور وہ بیٹھ کر کے تائے کرتے تھے کہ کس طرح سے ہم لوگ رہے ہیں اس وقت تک انٹرنیشنل لاؤ جو ہے بین الاقوامی قانون بنا نہیں تھا تو یہ اٹھارہ سچودہ میں پہلی بار کانگریس آف وینہ میں اس بات پر گفتگو ہوئی اور یہ ہوا کہ جرمنی کے یہ یہودی ہیں ان کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے اور پولین کے لوگ پولین کے ساتھ بہت بڑا علمیہ رہا ہے کہ پولین مستقل کبھی اس کو جرمنی لے لیتا تھا کبھی اس کو روس لے لیتا تھا کبھی وہ دوبارہ اس کی شروعات ایک اسٹیٹ کی طرح ہو جاتی تھی تو بہت بہت پریشانی میں رہے پولین کے لوگ تو پولین کے لوگ اس ساتھ کس طرح معاملہ کی جائے اس کے اوپر وہاں گفتگو ہوئی اور کچھ جو ہے ان کے بارے میں حقوق ان کو اس ساتھ جو ہے معاملہ اچھا کیا جائے گا ان کو قتل نہیں کیا جائے گا ان کی پراپٹیز ہوا رہا نہیں لی جائیں گے ان کی زبان نہیں بند کی جائے گے اس طرح کی چیزیں وہاں سے شروعات ہوئی مطلب جو آج کا انٹرنیشنل لاؤ ہے ہمارا جو اسلامی انٹرنیشنل لاؤ اس کو تو مانتی نہیں وہ یعنی حالانکہ اسلامی انٹرنیشنل لاؤ جو آششبانی کی کتاب اس سیر القبیر ہے وہی سمجھ لیے بنیاد ہیں انٹرنیشنل لاؤ کی وہ اگر نہ دیکھے آدمی تو معلوم نہیں ہوگا آج انٹرنیشنل لاؤ کیا ہوتا لیکن اس کو مانتی نہیں وہ تو یہاں وہاں سے یہ شروعات ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے پیریس میں جو سیکنڈ کانفرنس ہوئی ہے اٹھارہ سو چھپن میں وہاں پر دوبارہ اس کے بارے میں بات ہوئی ہے اور وہی چیز رہی ہے کہ کیسے یہودیوں اور دوسرے جو مسیحی جو گروپ یہاں وہاں سردوں کے بدلنے سے وجود میں آتے ہیں ان کے کیسے پوٹیشن دیا جائے اور خاص طرح اس میں یہ بھی بات کی گئی کہ سلطنت عثمانیہ میں رہنے والے جو یہودی اور مسیحی ہیں ان کی کیسے پوٹیشن کیا جائے یہ بھی اس میں بات آئی حالانکہ سلطنت عثمانیہ میں کوئی اتنا بڑا ظلم نہیں ہو رہا تھا بلکہ میں نے ابھی ارز کیا کہ وہاں پر ملت سسٹم تھا جو کہ ایک بالکل آئیڈیل چیز ہے اگر ہم کو اندوستان میں آج مل جائے تو سچی کوئی چیز نہیں ہوگی لیکن یہاں پر بہرحال اس چیز کو کبھی بھی یہ لوگ برداشت نہیں کریں گے اس کے بعد اٹھارہ سو اٹھر میں برلین کانفرنس ہوئی کانگریس آف برلین ہوئی اٹھارہ سو تیاتر میں ایٹین سیبنٹی ایٹھ میں وہاں پر بھی اسی مسئلے میں بات ہوئی یعنی دیرے دیرے معاملہ آگے بڑھ رہا تھا اور چیزیں کاغذ پر آ رہی تھیں اور جو ایگریمنٹس ہوتی تھے اس کے اندر ذکر ہوتا تھا کہ اس طرح سے معاملہ جو ہے دوسرے لوگ کیا جائے اگر وہ ہماری سرحدوں کے اندر آ جائیں گے اور کچھ عرصے کے بعد جو امریکہ میں جو بلیکس تھے ان کی بات بھی ہونے لگی کہ ان بھی انسان ہیں ان کو بھی حق ملنے چاہیے ان کو جو غلام کے طرح امریکہ میں رکھا جاتا وہ غلط ہے وہ تو امریکہ میں اس کے بعد جو ہے ان کو دیرے دیرے کچھ حقوق ملنے لگے اور وہ بھی ایک انسان تسلیم کیے جانے لگے پہلی بال باقاعدہ طور سے ایک منورٹی رائٹس کے نام پر ایک قانون مغرب میں یعنی یورپ میں ہنگری میں بنا اٹھارہ سو انچاس میں جو کہ وہاں کی پارلیمنٹ نے جو قانون منایا اور اس میں یہ بتایا کہ جو دوسرے قوموں کو لوگ ہمارے حدود میں رہتے ہیں ان کے یہ یہ حقوق ہیں ان کے اس کے بعد اگلا جو بڑا پڑاو آتا ہے وہ پیریس کی پیس کانفرنس میں ہے پیریس کی پیس کانفرنس جو پہلی جنگ عظیم کے بعد جو فاتح جو قومیں تھیں انہوں نے وہ کانفرنس بلائی اور وہاں بیٹھ کر کے فیصلہ کر دیا اور یہ جو 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 قوانین یا جو ذوابت انہوں نے بنائے وہ تقریبا دوسری جنگ عظیم تک چلتے رہے تو اس کے اندر بھی یہ بات آئی اور اس کے اندر کچھ معاہدے آپس میں کیے گئے جو کہ انہی لوگ ملکوں نے کیے تھے جو کہ اس وقت ٹریٹیز کہا گیا بہت تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا ہمارے پاس کافی چیزیں ہیں لیکن بہرحال یہ چیز جو ہے آتے آتے دوسری جنگ عظیم کے آتے آتے یہ چیزیں اور زیادہ واضح ہو گئیں اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کا وجود میں آیا اس سے پہلے لیگ آف نیشنز تھی پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشنز بنائی گئی تھی اور وہ کام نہیں دیا اس نے اور وہ جنگ نہیں رکھ سکی دوسری جنگ عظیم ہوئی آہ جرمنی نے اتنی بڑی جنگ کی اور اس کے خلاف جو ہے بہت سے ملک آئے تو اس کے بعد جو ہے یونیٹڈ نیشنز بنائے گیا آہ جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد اور اس کے وقت جو ہے یونیٹڈ نیشنز کا ایک چارٹر ایک میساق جو ہے آہ اس پر دسخت کی یہ سارے ملکوں نے جو میمبر تھے آہ اور وہاں سے بالکل واضح طریقے سے یہ سب حقوق جو ہے خاص طریقے سے منارٹی رائٹس یہ سب واضح ہوتے چلے گئے زیادہ شروعات تو بہت پہلے سے ہوئی تھی آہ لیکن اس وقت جو ہے بہت زیادہ واضح ہو گئے اور اس کے بعد اگلا جو پڑا ہوتا ہے یہ تقریباً سن چوالیس کی بات ہے یونیٹڈ نیشنز کی جنرل اسیمبلی نے نو دسمبر انیس سو انتالیس میں ایک آہ کنونشن پاس کیا جو اس کو کہتے ہیں یون کنونشن آہ یعنی یہ کہ آہ قتل عام کے جو جرم ہیں آہ ان کو ان کی سزا کے لیے ایک ایک اس کو روکنے اور اس کی سزا کے لیے ایک آہ بینالاقوامی کنونشن انہی کنونشن کے مطلب بینالاقوامی قانون بنایا گیا جس کے تحت کے آہ تیہ ہوگا تیہ ہو گیا کہ یہ یہ سزائیں ملیں گے اگر کوئی بھی حکومت آہ اس کی خلاف ورزی کرے گی اس کے بعد بہت سے اور دوسرے آہ انٹرنیشنل کوویننٹس یعنی مواسق بنے جیسے کہ انٹرنیشنل کوویننٹ آہ انڈیشنل کوویننٹ آن دی سیبل این آہ پولیٹیکل رائٹس یعنی شہری اور سیاسی حقوق کے بارے میں مینالاقوامی قانون بنا آہ اس کے بعد یونیٹو نیشنز ڈیکلیریشن آن دی رائٹ آف پرسن بیلانگنگ ٹو نیشنل اور اتنک ریلیجس آہ اس کے اندر بھی آہ یہ باتیں آہ زیادہ وضوح سے آئیں اس لئے کہ یہ اس کے بارے میں تھا ہی یعنی وہ آہ اقلیتیں جو کہ مذہبی یا لسانی یا اتنک یعنی ارقی یعنی خاص آہ مجموعی سے متعلق ہوں یا ان کے بارے میں ڈیکلیریشن ہوا اور اس کے بعد متعلق متعدد ڈیکلیریشن ہوتے گئے اور وہ تقریباً آج تک بھی جاری ہیں جس میں آخری جو ہے کوپن ہنگن ڈاکیمنٹس آف نائنٹین نائنٹی ہے انیس سن نوے کے اندر کوپن ہنگن میں ایک معایدہ ہوا جس کے اندر مزید جو ہے منورٹی رائس ہوگارہ کے اندر بات کی گئی منورٹی رائس جو آخر میں جہاں تک معاملہ پہنچا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اقلیتوں کے وجود کا تحفظ اور ان کے خلاف کوئی ڈسکرمنیشن نہ ہو پائے ان کے خلاف جو ہے کوئی غلط جو ہے کوئی معاملہ نہ ہونے پائے کہ ان کو ملازمت نہ دی جائے ان کو تیارت نہ کرنے جائے ان کو پڑھنے نہ دیا جائے ان کو خاص علاقوں پر رہنے نہ دیا جائے وغیرہ وغیرہ ان سب چیزیاں پلٹیکل لائف میں ان کو حصہ نہ لینے دیا جائے یہ سب چیزیں ہیومن رائس میں آتی ہیں اور اس وقت جو سوردحال انٹرنیشنل لوگ کی ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں بلکل واضح طریقے سے لکھ دی گئی ہیں اگرچہ ان میں صحیح معنی میں عمل نہیں ہو رہا ہے مثلا یہ کہ اقوام متحدہ اور دو سے بڑے بڑے ممالک یہ سب برما میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں واضح طریقے سے بول چکے ہیں کہ یہ جنوسائیڈ ہو رہا ہے ایک پوری قوم کا قتل ہو رہا ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ سب بولنا ہے لیکن برما کے اوپر کوئی بھی سنکشن نہیں ہوا اس سے بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر عراق پر سنکشن ہو گیا ایران پر سنکشن ہو گیا لیبیا پر سنکشن ہو گیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر جبکہ ایک پوری قوم روہنگیہ اس کو کہا جاتا ہے اس کو زندہ رہنے کے حق چھن لیا گیا ہے اس کو اس کے علاقوں سے نکال دیا گیا ہے وہ آشکیمپوں برہ رہے ہیں یا بھاگ رہے ہیں ملیشیا جا رہا ہے کوئی تھائیلنڈ جا رہا ہے کوئی اندوستان آ رہا ہے کوئی پاکستان جا رہا ہے کوئی سعود عرب بھاگ رہا ہے جہاں بھی بھاگ سکتا ہے بھاگ رہا ہے لیکن یہ سب قانون ہوتے ہونے کے باوجود برما کے اوپر کوئی سنکشن نہیں ہونے تا ہی جبکہ سنکشن ہونا چاہیے انہی قوانین کے تحت اگر کوئی بھی ممبر سٹیٹ یعنی اقوان متجدہ کا کوئی بھی ممبر ہے اور یہ اس کے خلاف وزی کرتا ہے واضح طریقے سے تو اس کے خلاف سنکشن سنکشن مطلب ہوتا ہے اقوبات یعنی سزائیں سزائیں جو کہ جیسے ایران ہوگا خلاف کر رکھا ہے بہت سے چیزیں منعہ ہیں آپ یہ ایمپورٹ نہیں کر سکتے آپ یہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے آپ اس کرنسی بنیلے سکتے آپ بہت بہت چیزیں نہیں کر سکتے آپ کا فلان آدمی اس کا بینگ اکاؤنٹ اگر کہیں بھی مغرب میں کسی مملک میں تو اس کی پیسے زبزبت کر لیے جائیں گے ایران کے پیسے زبزبت کر لیے گے بہت ہزاروں کروڑ روپے ان کی ڈالر ایران کے پیسے امریکہ کھا چکا ہے اس وقت تک اسی سنکشن کے تحت لیکن برما کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے بلکہ اسی حالت کے اندر اوباما برما بھی گئے جبکہ یہ سب ہو رہا تھا تو یہ عرض کرنا ہے کہ انٹرنیشنل لاغ ہو جائے لیکن اس پر بہت زیادہ عمل نہیں ہو رہا ہے اور عمل ہوتا بھی اسی وقت ہے جبکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری شدید مسئلہت میں یا یہ کہ یہ یورپ بغیرہ ہو رہا ہے یورپ میں وہ بہت آش نہیں کرتے یورپ میں ان کا قائدہ ہے کہ کوئی بھی ہیومن ڈائس ہو گارا کی چیزیں ہوتی اس کو بہت ہی یورپ کا مطلب ہے امریکہ اور اور کینیڈا بھی اس میں شامل سمجھ لیئے وہاں پر اگر ایسا ہو تو وہ برداشت نہیں کرتے اور فورا جیسے کہ آپ نے دیکھا بوسنیا میں انہوں نے کیا جا کر کے جنگ زبدستی ختم کرائی اس کے علاوہ اگر اسی میں اور بڑھا کے دیکھا جائے تو گریس میں فوجی انقلاب آیا فوجی انقلاب کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا اور تین مہینے کے بعد فوجی افسران جو ہے ہاتھ جوڑ کر کے کہے کہ بھی ہم جا رہے ہیں واپس چلے گئے بیریکس میں اور جبکہ ہمارے اپنے ممالک میں یہی لوگ انقلاب کرواتے ہیں مستقل ہر طرف ہو رہا ہے چاہے انڈونیشیا میں ہو چاہے مصر میں ہو چاہے سودان میں ہو چاہے وہ یمن میں ہو چاہے وہ اراک میں ہو چاہے وہ ایران میں ہر جگہ ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے اپنے لوگوں کو لا کے بٹھا دیں اور اس کے باوجود بھی دیموکریسی کی بات کرتے ہیں لیکن اپنے علاقے میں وہ اس کو پرداشت نہیں کرتے یہ بلکل اعلان ہے کہ کوئی بھی اگر کہیں بھی اگر ہمارے علاقے میں یعنی یہ ویسٹرن یورپ اور کینیڈا اور امریکہ کے اندر اگر کبھی بھی فوج نے قبضہ کیا تو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا پہلے دن سے تسلیم نہیں کیا جائے کوئی تسلیم نہیں کرے گا تو یہ باتیں جو تھی یہ تو انٹرنیشنل لوگ کے تحت تھی بڑی حد تک قومیں اس کو مانتی ہیں لیکن جو قومیں نہ ماننا چاہیں ان کے خلاف کوئی بہت بڑی کاروائی بھی نہیں ہوتی ہے ہندوستان کے جو دستور ہے یہاں کا جو آئین ہے اس کے اندر بہت سے ایسے شقیں لکھی ہوئی ہیں آرٹیکلز لکھی ہوئے ہیں جس میں کے واضح طریقے سے بتایا گیا ہے کہ مانورٹیز کو مانورٹیز کا مطلب ہوتا ہے لسانی بھی مذہبی بھی اور ایتھنک بھی ایتھنک یعنی الگ سے بشری مجموعہ کوئی ہے جیسے کہ ناگہ لینڈ کوئی لوگ ہیں وہ شمالی ہندوستان کے لوگوں ذرا مختلف ہیں تو وہ الگ ایتھنک مانورٹی ہے تو ایسے سب لوگوں کی حفاظت کی جائے گی کلچر ان کا علاقہ ہے اس کی حفاظت کی جائے گی مثلا یہ ہے کہ ہمارے دستور کا آرٹیکل نمبر فورٹین یہ کہتا ہے کہ حکومت یعنی سٹیٹ آدمی کے درمیان اس کے مذہب یا کلچر یا زبان وغیرہ کے بنیاد پر کوئی بھی تفریق نہیں کرے گی آرٹیکل نمبر پندرہ کہتا ہے کہ اسی بات کو اور دھوراتے ہوئے کہتا ہے کہ اس بنیاد پر ایسا نہیں ہوا کسی کو کوئی خاص حقوق نہ ملیں کسی کو سیاسی حقوق نہ ملیں وغیرہ وغیرہ اور اس میں اور تفصیلات بھی ہیں کہ ان کو بزنس کرنے کی اجازت ہر جگہ ہوگی ان کو کہیں بھی رہنے کی اجازت ہوگی وغیرہ وغیرہ اس میں اور تفصیلات اس میں ہیں آرٹیکل نمبر اکیس میں ہے کہ کسی بھی انسان کو صرف اس کی شناس کی ویسے یعنی بہرحال اس کے اندر مذہبی بات بھی آگئی اس کے اندر اس کی ذاتی آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا یعنی یہ کہ صرف یہ کہ وہ مسلمان ہے تو اس کو جیل نہیں بھیجے جائے گا یا اس کو محروم نہیں کیا جائے گا اس کو حقوق سے آرٹیکل نمبر پچیس جو ہے وہ کہتا ہے کہ سوائے پبلک آرڈر کے پبلک آرڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پر اسٹیٹ کا مسئلہ ہو جہاں پر لائن آرڈر کا مسئلہ ہو اس وہ تو مسسنہ ہے لیکن اس کے علاوہ کسی بھی آدمی کی آزادی یہ زمیر ہے یعنی بولنے کے آزادی ہے لکھنے کے آزادی ہے سوچنے کے آزادی ہے کسی مذہب پر یقین کرنے کے آزادی ہے اس سے جو ہے کسی کو محروم نہیں کیا سکتا ہے آرٹیکل نمبر چھبیس میں یہ ہے کہ پبلک آرڈر کے علاوہ پبلک آرڈر میں نے بتا دیا ہے کہ جہاں پر اسٹیٹ کے مسائل شروع ہوتے ہیں یا لائن آرڈر شروع ہوتا ہے اس کے مستثنہ کرتے وہ یہ بتایا گیا کہ اقلیتوں کو جو بھی اقلیتیں لسانی یا مذہبی یا اس طرح کی ہیں کلچرل ان کو اپنے ریلیجس انسٹیٹوشنز اور چیریٹیبل انسٹیٹوشنز چلانے کا حق دیا گیا ہے یعنی ہر عام لوگوں کو تو ہے ہی لیکن مذہبی اقلیتیں یا لسانی اقلیتیں ان کو بھی اپنے خیراتی ادارے چلانے کا اپنے مذہبی ادارے چلانے کا حق دیا گیا ہے ہمارے آئین کے اندر آرٹیکل نمبر انتیس جو ہے اس کے اندر جو ہے ہر اقلیت کو اپنی اپنا کلچر اور اپنی زبان کو محفوظ کرنے کا حق دیا گیا ہے آرٹیکل نمبر تیس کے اندر ہر اقلیت کو اپنے مذہبی معاف کی جائے گا اپنے اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے کا حق دیا گیا ہے وہی حق جو کہ آج چھیننا چاہتے ہیں اور جب جسٹس سویل صاحب نے کچھ اس میں اپنی کاروائی دکھائی تو ان کو سزا بھی ملی ان کو ان سے حقوق چھین لیا گئے اور ان کی تنخواہیں روک دی گئیں جب انہوں نے جامی ملیا کو اقلیتی ادارہ بنا دیا تھا تو بہرحال کاغس کے اوپر موجود ہے دستور موجود ہے لیکن عملا جب اس پر عمل کرنا آتا ہے تو حکومت ایسی آپ جانتے ہیں بہرحال کہ علیگر یونسٹری جو کہ بہرحال مسلمانوں نے بنائی تھی پوری طرح ہسٹری ہے کل لوگوں نے پیسے دیئے تھے کل لوگوں نے زمینے دیتی سب سب کاغذات موجود ہیں اس کے بہوجود اسرار ہے کہ نہیں تو اسٹیٹ نے بنائے تھا ساری جھوٹ اس کا سہارا یہ لیتے ہیں کہ اسٹیٹ کے قانون سے بناتے ہیں اسٹیٹ کے قانون سہی تو لسٹ پورے نکالی تھی بہت سے عیسائی کالجز ہوگا رہا ہیں وہ اسٹیٹ کے نہیں ہیں جبکہ وہ سب یا تو سنٹرل یعنی پارلیمنٹ سے بنے کے قانون سے بنے ہیں یا اسٹیٹ اسیمبلیز سے بنے ہوئے ہیں لیکن جب ان کو کسیز کو محروم کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں بہرحال آرٹیکل نمبر تیس جو ہے وہ اقلیتوں کو ہر قسم اقلیتوں کو اپنے تعلیم ادارے قائم کرنے کا حق دیتا ہے ایسی آرٹیکل تین سو پچاس اے یہ ہر اقلیت کو حق دیتا ہے کہ پرائمری لیول تک اپنے بچوں کو اپنی زبان میں پڑھائے مثلا اگر آپ یہاں پہ ہندوستان میں ساؤدھ انڈیا بڑھائی آتی اگر آپ کا بچہ دلی میں رہتا ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ پانچمیں کلاس تک اس کو بڑھائے جائے آپ اردو چاہتے ہیں پانچمیں کلاس تک پانچمیں کے بعد اسٹیٹس زنداری نہیں لیوی ہے پانچمیں تک مرحلہ کسی بچے کے بڑے ہونے کا نشون ہونے کا ہوتا ہے پانچمیں کلاس تک بیقینا ہوتا ہے تو اس کو اسی زبان میں پڑھائے جائے گا تاکہ ٹھیک سے وہ سب باتیں سمجھ میں آئے اور وہ اپنی زبان بھی نہ بھول جائے لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ بہت سکول وں ہندوستان کے اندر یہ جو کہ بالکل غلط ہے اور ہمارے قانون کے خلاف دستور کے خلاف ہے قانون تو چھوٹی چیز ہوتی دستور اس سے بڑا ہوتا ہے اس کی بھی خلاف ہے لیکن ہو رہا ہے ہندوستان میں اس لیے بہت ضرورت ہے کہ ہم لوگ جاکتے رہیں اور اس کے خلاف نہ صرف آواز بلند کریں بلکہ کوٹس میں عدالتوں میں بھی جائیں اس لیے کہ عدالتیں بہرحال آئین کو اور قانونوں کو دیکھ کے فیصلہ کرتی ہیں تو وہاں سے انشاءاللہ ہم کو انصاف ملنے کی زیادہ امید ہے سیاسی لوگوں سے کم ہے اقلیت حقوق لکھتو گئے یہاں لیکن ان کی عملا تنفیظ بہت مشکل ہو رہی تھی اور مستقل مختلف وقلیتیں یعنی سن پجاس میں تہہ ہو گیا یہ آئین بن گیا لیکن کوئی میکنزم نہیں بنی ہوئی تھی کہ کس میکنزم ذریعے دیکھا جائے گا کہ اس پر عمل ہو رہا ہے کس میکنزم ذریعے اس کا فالو اپ ہوگا اس کا مستلف ایجنسیاں جو حکومت کی ان کو یاد دلائے جائے گا آپ کا یہ فرض ہے تو یہ چیز جا کر کہ انیس سو بانوے میں جا کر ہوئی جبکہ نیشنل کمیشن فار منورٹیز بنا یعنی اتنے زمانے کے بعد سوچ لی آپ جو ہے کہ حکومت جا گی کہ ایک میکنیز میں بنائیں گے تو کاغذ پر لکھا ہوا بس اس کو نافذ کون کرے گا اس کو تو یہ سن انیس سو بانوے میں پہلی بار گورنمنٹ اف انڈیا نے نیشنل کمیشن آف منورٹیز بنایا تا کہ وہ ان حقوق کو جو کے دستور میں آئین میں دیے گئے ہیں ان پر عمل کروا کر اسٹیٹس کی جو بھی ایجنسیز ہیں پولیس ہے ہم منسٹری ہے جہاں یہ مسائل پیش آتے ہیں ان کے ساتھ تالمیل کرے ان کے ساتھ بات کرے ان کو بلائے ان کو سمجھائے اور آرڈر بھی پاس کرے تاکہ اس پر عمل کریں اس کے فورا بعد سنٹرل گورنمنٹ نے تمام اسٹیٹس کو بھی آرڈر دیئے کہ آپ لوگ بھی اپنے ہاں اسٹیٹ کمیشن آف منورٹیز بنائیے یعنی سنٹرل بن گئی بانوے میں اس کے بعد گورنمنٹ نے کہا کہ سب اسٹیٹس سے اور سب یونین تریٹریز سے کہ آپ لوگ بھی بنائیے لیکن آج تک بہت سی سٹیٹس ہیں جہاں پہ ابھی تک نہیں بن پائے اس کے میں آپ کو کچھ یونین تریٹریز اور سٹیٹس مطلب انڈوان انکبار میں کوئی کمیشن نہیں پنجاب میں کوئی کمیشن نہیں لکشدیب میں کہتے ہیں کہ مہا زیادہ مسلمان ہے ستانی فیسد اس لئے کوئی ضرورت نہیں حالانکہ جب یہ ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے بارا لیکن وہاں پہ بھی نہیں ہے حریانہ میں نہیں ہے اترگھن میں نہیں چندگر میں نہیں ہے ہماشل پردیش میں نہیں ہے پانیشوری میں نہیں ہے ترپورا میں نہیں ہے دمین دیو میں نہیں کافی اچھے خاصے پندرہ بیس پرسن جو ہماری سٹیٹس ہیں یا یونین تریٹریز وہاں پر منورٹیز کمیشن آج بھی نہیں ہے جبکہ ان کو بہت کافی پہلے تقیباً پچیس سال چھپیس سال پہلے یونین گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ بنائیے لیکن اس کا فالو اپ اس کا مطلب نہیں ہوا فالو اپ ہوتا ان کو سزا دی جاتی ان کے بجٹ روک دی جاتی آپ نے یہ کام نہیں کیا اس لئے آپ کو پیسہ نہیں ملے گا جیسے یو پی یا موڈی گورنمنٹ بہت کر رہی ہے آپ نے فلاں کام نہیں کیا بیہار کے پیسے روک دی گئے تو وہ ایک طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ فلاں فلاں پالیسی جس پر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں اس پر آپ کو عمل ایک غلط حرکت کی جس کو کہتے ہیں ڈنڈی ماننا کہتے ہیں عام زبان میں وہ کیا وہ یہ ہے کہ کوئی کانسٹیوشنل باڈی نہیں ہے کانسٹیوشنل باڈی کا مطلب ہے کانسٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہوگا یہ باڈی بنانا ہے اگر وہ بنتی ہے تو بہت طاقتور ہوتی ہے اور کوئی حکمت اس کو ختم نہیں کر سکتی اس کو وقت سے پہلے اس ختم نہیں کر سکتی نہیں اس کو abolish کر سکتی ہے تو وہ کانسٹیوشنل جو باڈی اندوستان میں ہے کانسٹیوشنل کے اندر لکھا ہوا ہے یہ جو بننا ہے مثلا یونین پابلک سرویس کمیشن ایلیکشن کمیشن فائننس کمیشن کمٹرولر اور آڈٹ جنرل آف انڈیا اسے کیاک بولتے ہیں سی اے جی نیشنل کمیشن فور ایسی ایسٹی اٹورنی جنرل یہ جو کمیشن ہیں یا محکمے ہیں ان کا دستور کے اندر لکھ دیا گیا اس لئے ان کو دستوری تحفظ حاصل ہے کوئی بھی گورنمنٹ ان کو ہٹا نہیں سکتی اس کے علاوہ کچھ ایسی ادارے بنے ہوئے یہاں پر جو کہ حکومت نے ایک ریزولوشن پاس کر کے بنا دی ہیں ان کی بھی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے مثلا پلاننگ کمیشن ہے جس کو موڈی صاحب نے آتی ختم کر دیا نیتی آجو بنا دیا اس لئے اس کی حیثت نہیں دی اسی کوئی ایسی نیشنل ڈیولیپمنٹ کاؤنسل ہے اس طرح کی جو کاؤنسل ہیں ان کی کوئی ایسی پلاننگ کمیشن بھی ہے نیشنل ڈیولیپمنٹ کاؤنسل بھی ایسی ہے نیشنل ایڈوائزری کاؤنسل بھی ایسی ہے تو ان کی کوئی حیثیت اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ خود جیسے پارلیمنٹ ہوتی خود مختار ہیں اور انہیں کوئی ہٹا نہیں سکتا اور اس کے علاوہ ایک اور قسم کے ادارے ہیں جن کو اسٹیٹ 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 نے ایک قانون پاس کر دیا اور وہ وجود میں آیا دستور سے وجود میں نہیں آیا آئین میں اس کا کوئی ذکر کونسٹیٹوشنل باڈی رکھتی ہے اور اسی ویسے کسی بے وقت بھی چاہیں تو یہ نیشنل کمیشنل منورٹیز کو اٹھا سکتے ہیں یا جو ٹیم انہوں نے بھیجی اس کو اٹھا سکتے ہیں یا کمیشنل کیوں ختم کر سکتے ہیں آج کل بات ہو رہی ہے دیکھاؤ اپنے اخبارات میں کہ رسیس کے لوگ یہ بات کریں کہ اس چیز کو ضرورت نہیں ہے اس کو ختم کر دو مثلا یہ کہ جو کچھ حقوق آج کل ملے ہوئے ہیں اور اس کو دیکھنے کے لیے کہ اس پر عمل ہو رہا ہے جو ایک میکنزم بنی ہوئی ہے اس میکنزم کو ختم کرنا جاتے اس کے بعد صرف کاغذ پر کچھ لکھا ہوا رہا جائے گا اور ایسے میکنزم بنی آج کل بات ہو رہی ہے اور بہت زمانے سے یہ مطالبہ ہوتا رہا ہے خاص سے جو حقوق انسانی کے لوگ ہیں کہ نیشنل کمیشن آف مانورٹیز کو کونسٹیوشنل باڈی بنا جائے کونسٹیوشن میں آمن کر لکھ دیا جائے کہ یہ بھی ہونا چاہیے اس کے بعد کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا اس کے بعد کوئی اس کو معتل نہیں کر سکتا یا ہٹا نہیں سکتا ان کے لوگوں کو جو مدت ہوگی چار سال پانچ سال جو بھی ہوتی ان کو پورا کر نہیں ہوگا اس سے پہلے اس قسم کتنی بات بھی سنتی تھی انہوں نے بھی کر نہیں دیا اس لئے اس حکومت سے تو بہرحال اس بات کی کوئی امید نہیں ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا بھی یہاں پر اس طرح کی بات شروع ہو گئی کہ جو منورٹی کمیشن ہیں اسٹیٹس میں ان کو ختم کر دیا رہا ہے یہ غیر اتحاد ہونا چاہیے عوام کے اندر قوم کے اندر جو ایک ایک ہو جانا چاہیے اس کو جیسا امریکہ میں کہتے ہیں اس کو اس قسم چیز جا نہیں ہو رہی ہے اس لئے کہ یہ حقوق دیا گئے ہیں تو ان ختم کر دیا جائے اور اس میں جو ہے اس وقت جو گورنمنٹ ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ اسی قسم کے خیالات رکھتی ہے اور افسوس ہے کہ آج ہمارا جو نیا صدر بنا ہے وہ بھی اسی قسم کے خیالات رکھتا اور باقیادہ یہ کوٹس موجود ہیں چھپے ہوئے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عیسائی اور مسلمان یہ ایلین ہیں ایلین لفظ بڑا ختمناک قسم کا لفظ ہے ایلین ایک عام آدمی نہیں کہا جاتا بلکہ دشمن وہ کہا جاتا ہے لیکن جب ایلین کہا جائے گا تو انگریز زمان میں اس کا مطلب دشمن ہوتا ہے چائنہ کا آدمی جب اندوستان سے لڑائی ہو رہی ہے پاکستان کا وہ یہاں پہ ایلین ہو کر اگر یہاں پائے جائے گا تو اس قسم کے ان کے خیالات ہیں اور یہ صاحب یہ بات کہ چکے ہیں یہ ریکارڈ کے اوپر ہے اور جو ان کی عدبیات ہیں ان کے لیٹریجر آر ایس اس کے اندر صاحب صاحب لکھا ہوا ہے مسلمان و عیسائی جو ہے چونکہ عیسائی ہے تو اسلام ہندوستان سے باہر پردہ ہوا اس لیے یہ ہمارے لئے اجنبی ہیں ان کو کوئی حقوق نہیں ملیں گے ان کے ماننے والے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر گیسٹ کی طرح رہ سکتے ہیں مہمان کی طرح سے جو حق ان کو مل جائے وہ لے لیں جو نہ ملے وہ اس کے لئے بارحال کہنے کا مطلب یہ یہ غائب نہیں ہو جائیں گے تو جو لوگ اس کے خلاف ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے یہ نفساندے چیز ہے یہ پورے ملک کو ایک خانہ جنگی میں جھوک دے گی ان لوگوں کا فرض ہے کہ ابھی سے وہ کمر کس لیں اور سیاسی طور سے عیسٹیشن کے ذریعے عدالتوں کے ذریعے اس ان چیزوں کا مقابلہ کرنے کوشش کریں اس لئے کہ اگر آپ جو ہے نہیں کریں گے تو یہ معاملہ اور بڑھتا ہی چلا جائے گا اور کوئی بید نہیں ہے کہ کل وہ کچھ ایسے اقدامات کر دیں جو کہ آپ کے لئے بعد میں بہت مشکل ہو جائے ان کو جیسا میں نے پہلے عرص کیا تھا بہت شروع میں کہ اسلام میں کچھ متعین قومیں جو کہ اسلام سے یا مسلمانوں سے الگ تھے ان کو خاص حقوق دیے گئے تھے جو کہ آخر تک سلطن عثمانی جو انیس سو چوبیس میں جا کے ختم ہوئی تب تک مستقل جاری اثاری تھے اور میں ہوئی حضور پاک جب تک مکہ میں تیرے سال وہ اقلیتی میں تھے اس کے بعد جب مدینہ گئے تو وہاں پر بھی فتح مکہ تک اقلیتی تھے ایک فرقہ تھے وہاں پر اور دوسرے مشرق بھی تھے اور دوسرے یہودی بھی تھے اور فتح مکہ کے بعد سورتحال بدلی اور اسلامی حکومت قائم ہوئی اور دوسری سورتحال پیدا ہوئی اسی طرح سے حفشہ کے اندر دو بار مسلمان گئے وہاں پر بھی اقلیت ہی میں تھے تو اقلیت کے طور سے رہنا کوئی عجیب غریب بات نہیں ہے اس کے بعد جب اندلس ہم سے چھینہ گیا اس کے بعد بھی وہاں کے علماء اگرہ نے اس بات کو قبول کیا کہ ہم وہاں پہ رہیں باقی رہیں جب تک بھگانی دین دیئے گئے اسی طرح سے سکلیہ کے اندر بھی علماء نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے بہت سے فتویں ہیں میں نے پیش ڈی کیا تھا اسلام میں ہجرت کا مفہوم اسی چیزوں پہ تھا مختلف فرقے مختلف مسالک ان لوگوں کا ہجرت کے بارے میں کیا خیال ہے فتاوہ وہ سب کیا ہیں تو اس میں یہی پہایا تھا کہ بہت سے علماء بہت سے فقہ اس بات کی یادت دیتے ہیں کہ مسلمان غیر ملک میں رہ سکتا ہے بات تو بہت مخالف ہیں جسے مالکی بہت مخالف ہیں لیکن عام طریقے سے خضوصا ہنفی اس بات کی پوری اجازت دیتے ہیں کہ جب تک آدمی اپنے دین پر عمل کرتا رہے بلکہ ہنفی یعنی ہناف کا تو یہ مسئلہ کہ ذرا سے بھی اگر اس پر عمل کرنے دیا جائے تو اس طرح مسلمانوں کا بحیثیت تو اور آج اس وقت دوسری عالم جنگ کے بعد سے حالات یہ ہوئے ہیں کہ آج مسلمان اقلیت ہر جگہ موجود ہے چھوٹے سے چھوٹا ملک چاہے آپ منگولیہ دیکھ لیے چاہے آپ کرواتیہ دیکھ لیے چاہے آپ فن لینڈ دیکھ چھوٹے چھوٹے ممالک کہیں بھی ہیں نیوزی لینڈ کہاں دنیا کے دوسرے کونے میں ہر جگہ آج مسلم اقلیت موجود ہیں اور بڑی حد تک ان کی جان مال کلچر کی حوالت بھی ہوتی ہے مغربی تحذیب نے ابھی دوسری جنگ عظیم کے بعد تصور پیش کیا جس کو ملٹی کلچرلزم کہتے ہیں ملٹی کلچرلزم جس کو تقصیریت سقافت بولتا ہے حالکہ تحذیب غلط لفظ تعددود سقافت بولنا چاہیے تو اس میں تسلیم کیا گیا کہ دوسری قوم میں اگر ان کا کلچرل لگ ان کی زبان لگ ان کی تحذیب لگ مغربی ممالک جتنے بھی ہیں آج دوسری جنگ عظیم کے بعد سے وہاں پر بڑی حد تک ان کو حق دیا گیا ہے کہ وہ آرام سے رہیں اپنے مذہب وغیرہ پر عمل کرتے رہیں مسجدیں بنائیں یا گردوارے بنائیں یا منذر بنائیں یہ سب چیزیں جو بھی غیر مسلم ہیں ان کو وہی حقوق حاصل ہیں تو یہ اس وقت سورجال ہے کہ آج مسلمان تقریباً دنیا کے ہر ملک میں چھوٹا چھوٹا آپ کو پلاو ایک چھوٹی سی جگہ ہے پیسیفک میں وہاں بھی مسلمان نظر آ جائیں گے چاہے چند سوہیوں جی وقت جو ہے تقریباً ختمی ہو گیا اور میرا بھی تقریباً کوئی نئی چیز کہنے کو نہیں ہے ایک چیز جو کہ یہاں پر کہنی بہت ضروری ہے وہ یہ کہ ہم ہندوستان میں بحیثیت اقلیت اس طرح سے رہیں کہ کسی کو ہمارے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے آج کل دشتگردی کے نام پہ کچھ حقیقی بھی ہے ایک دو پرسنٹ لیکن باقی تو صرف مفروضہ اور افسانہ ہے ہم اس کا بھی موقع کسی کو نہ دیں اپنے کول سے نہ دیں اپنے کسی تحریر سے نہ دیں اور اس طرح سے رہیں کہ دوسرے لوگ بھی حکومت ہی نہیں بلکہ عام لوگ بھی سمجھیں کہ مسلمان اس ملک کے سرمایے ہیں مسلمان اس ملک کی خدمت کرتے ہیں مسلمان اس ملک میں ایک خیر و برکت کا ذریعہ یہاں کے قومیں سمجھیں کہ مسلمان ہمارے لئے خیر و برکت ہیں اور وہی آپ کی دفاع کرنے کے لئے آگے آئیں اور وہی کہیں کہ نہیں نہیں یہ حق ہے یہ تو انہی کا ملک ہے اور انہی یہاں رہنا ضروری ہے ہمارا ملک اس کو ہی نقصان ہوگا تو اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے اپنے 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 جو حقوق ہے اس کے بارے بہت بات کرتے ہیں لیکن ہم کو اپنے واجبات کے بارے بھی سوچنا چاہیئے کہ کس طرح سے ہم اپنی مسلمانوں کے لئے ہم اچھے بنے اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں جہاں پر ہم پیدا ہوئے ہیں جس کو کہ ہمارے ابا واجبات نے اپنایا تھا وہاں پر بھی ہم جتنا بہتر سے بہتر کام کر سکیں اس کے بعد ہی ہمارا یہاں پر ایک اچھا امدہ مقام بنے گا جس سے ہماری عزت بھی ہوگی اور ہندوستان کی بھی عزت ہوگی انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ